میرے محترم بزرگو اور دوستو دیکھو رمضان کے بعد مسجدیں کیا کہہ رہی ہیں؟ بلکل سنی پڑی ہوئی ہے رمضان میں تم نے ہمیں دلہن بنا کر سوہاگن بنا کر عید کے بعد طلاق کے وزے دی آج تمہاری حالتوں پر وہ مسجدیں بھی ماتن کر رہی ہیں اس لیے میرے دوستو تم شوق سے کانیج میں پڑھو چرخ پہ جھولو تم کو لازم ہے غباروں میں اڑو جھولے پہ جھولو پر ایک سخن بندے آجز کی رہیات اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو خبردار خبردار یہ کبھی مت بھولنا کہ مسلمانیت کے دور سے تم بندے ہوئے ہو تم شریعت اسلامیہ کی رسی سے بندے ہوئے ہو تم دنیا داروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے تم آزاد پنچی کی طرح نہیں ہو کہ جو چاہے کرو تمہارے لیے ایک نصب العین ہے ایک نظام زندگی ہے ایک نظام شریعت انسان کا مرتبہ زیادہ ہے یا فرشتوں کا یہ سنو بعض انسانوں کا مرتبہ تمام فرشتوں سے زیادہ ہے جیسے انبیاء علیہ السلام خصوصا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے بعض انسان وہ ہیں کہ بعض فرشتے ان سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں جیسے عام انسان کہ خاص خاص فرشتے مثلا وحی لانے والے ان سے افضل ہیں اور عام انسان زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں عام خرشتوں سے اگر استقامت کے ساتھ دعوت دی جائے تو ایسے ایسے فرعون مسلمان ہوں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اگر تم کہو تو میں کہیں سے لے کر تمہارے کھانے کا انتظام کر دوں اور اگر کہو تو تمہارے لئے قوت کی دعا کر دوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے قوت چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی دعا فرمائی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمعین کا پورا سفر ہوا اللہ نے زوف سے کمزوری سے محفوظ رکھا تو میرے دوستو دین کی راہ میں ہجرت کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور اپنی جان مال کی قربانیاں دینی پڑے گی جب جا کر کے دین ایک اجنبی لڑکی کے نکاح کے وقت نوشہ سے کہا جاتا ہے فلا بنت فلا کو بائے وزدین میرے مبلغ پانچ ہزارے کابن روپیے گواہ فلا ابن فلا وہ فلا ابن فلا کے موجودتی میں آپ زوجت میں دی گئی آپ نے قبول کیا صرف ہاں کہہ دیا تو اس کا یہ لفظ ہاں کہنا اتنا بیمتی اور پرمانہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی کی پوری زندگی کی تمام اخراجات و ضروریات کی درمہ داری کو قبول کر دیتا ہے اور اس پر بیوی کے تمام حقوق مالب ہو جاتے ہیں تھی کسی طرح جب کسی نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لیا تو اس پر اسلام کے سارے احکام فرض ہو جاتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبانے میں منافق کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کی جماعت چھوڑے اور آج کا مسلمان سارے سے نماز ہی چھوڑا کھا ہے اور پرموچ عین کر کھا رہا ہے بے درم مسلمان ہوں کیا شیطان کو قبرے میں بھی شرارت کرنے کی قدرت ہے جی نہیں البتہ دفن سے پہلے ضرور شرارت کرنے پر قدرت ہے مردہ کے بدن میں گز جاتا ہے اسی واسطے حدیث پاک میں میت کو تنہا چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے بظاہر تو اسلام ورد زبا ہے مگر شاہ نے اسلام ان میں کہا ہے جو نکٹائی کالر گلے میں آیا ہے مسلمان ہونے کا بس یہ نشاہ ہے بہار ان کی موچوں پہ آئی ہوئی ہیں خضا ان کی داری پچھائی ہوئی ہیں شبے ہجرِ عاشق سے موچے بڑی ہیں وہ گیسوے خوبہ سے چونچے لڑی ہیں کھڑی ہیں تو ایک آب انوں سی چھڑی ہیں دھکی ہیں تو سینے پہ بس آ پڑی ہیں ضریفوں نے اس پہ بھی پھپتی کہی ہے کہ پھیلائے پر جیل بیٹھی ہوئی ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیتے اور سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ واحد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اسے موت کے سوا ہر بلا سے وہ محفوظ رہے گا الفاتحة الشفاء من کل لدہ کل بھی ماجنوں سے تمام امراض باطنیوں ظاہری سے دینی ہو یا دنیوی ظاہری ہو یا باطنی لکھ کر لڑکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں دو تہائی قرآن کے برابر ہے اور عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی نمبر ایک سورہ فاتحہ نمبر دو آیت القرسی نمبر تین سورہ بقرہ کی آخیر آیات نمبر چار سورہ کاؤسر ایک مجمع لگا ہوا تھا اور وہاں ایک پادری ایک عیسائی جو ہے یہ ثابت کر رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کم درجے کے ہیں اور لوگ جو ہے سن رہے تھے ایک مولوی صاحب آگئے میری طرح اور کہا کہ بھئی یہ ایسے نہیں سمجھے گا سبزی والے سے لیا ترازو اور بٹکھرا اور کہا ایک طرف جو ہے پانچ کیلو رکھا اسلام ایک پاکیزہ دین ہے ابتداء اسلام کی عورتوں نے دین کے پھیلانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت اور سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی بھی عورت ہی تھی جب مردوں نے حجرت کی تو عورتیں بھی ان کے ساتھ تھی جہادوں میں حصہ لینے اور اپنے شوہروں اور بچوں کو جہاد میں خوشی خوشی بھیجنے کا لگن اور تو کا مثال کردار تاریخ میں روز روشن کی طرح آیا بیا ہے اس لئے ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت دیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرائیں ہمارے گھروں میں غیروں کا آنا جانا نہ ہو کسی سے بے حجابانا ملنا جلنا نہ ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رضاب کا کوئی خیال نہیں کہ پروردگار عالم تو اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں اور وہ دیں بلکہ روز آجی رات کے وقت وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے منادی کراتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں کیا شیطان کو قبر میں بھی شرارت کرنے کی قدرت ہے جی نہیں البتہ دفن سے پہلے ضرور شرارت کرنے پر قدرت ہے مردہ کے بدن میں گز جاتا ہے اسی واسطے حدیث پاک میں میت کو تنہا چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے اگر استقامت کے ساتھ دعوت دی جائے تو ایسے ایسے فرعون مسلمان ہوں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اگر تم کہو تو میں کہیں سے لے کر تمہارے کھانے کا انتظام کر دوں اور اگر کہو تو تمہارے لئے قوت کی دعا کر دوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے قوت چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی دعا فرمائی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا پورا سفر ہوا اللہ نے زوف سے کمزوری سے محفوظ رکھا تو میرے دوستو دین کی راہ میں ہجرت کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور اپنی جان مال کی قربانیاں دینی پڑے گی جم جا کر کے دین